کانپور میں خوفناک واردات، سریام دو بہنوں کی پٹائی، ایک مہلہ نے اسپتال میں توڑا دم، مرتکہ کی بیٹی سے ہوئی تھی ریپ کی کوشش، کیس درج کرانے پر گنڈوں نے مار ڈالا، حال ہی میں زمانت پر چھوٹے تھے آروپی کانپور کے چکیری علاقے میں بھاری پولیس کی تیناتی اس دل دہلانے والی واردات کے بعد ہوئی جس نے یوپی میں مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ایک بار پھر سے گمبھیر سوال کھڑے کر دیئے ہیں پوری کہانی بتائیں پہلے کچھ آواز سنواتے ہیں جو نو جنوری کو ہوئی واردات کی ہے ہم آپ کو تصویریں نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ وچلک کرنے والی ہیں مہلاؤں کے رونی کی آواز اور چیخ پکار سن کر آپ کا قریجہ بھی تہل گیا ہوگا آخر ان تصویروں کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نو جنوری کو آدھا درجن گنڈوں نے کانپور کے چکیری تھانا علاقے میں دو بہنوں کی گھر پر اچانک حملہ بول دیا گنڈے دونوں بہنوں کو مارتے پیٹتے گھر سے گھسیٹ کر پیٹ سڑک پر لے آئے دونوں کو بدماشوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا واردات کی سی سی ٹی وی تصویر میں ایک گنڈا ایک مہلہ کے چہرے کو جوتے سے کچلتا نظر آ رہا ہے گنڈوں کے آگے کسی کے ہمت نہیں پڑی دونوں بہنوں کو بچانے کی جب گنڈے بری طرح پیٹ کر چلے گئے تب محلے میں چیخ پکار مچ گئے دونوں مہلہوں کو علاج کے لیے کانپور کے ہیلٹ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں ایک مہلہ کی شکروار کو موت ہو گئی مہلہ کے گھر والوں کے مطابق نو جنوری کی واردات کا سیرہ دوہزار اٹھارہ کے ایک ماملے سے جڑا ہے گھر والوں کا آروپ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں مرتکہ کی نابالے بچی کو دو دبنگوں نے اغوا کر ریپ کی کوشش کی تھی پاکسو ایکٹ کے تحت اس میں دونوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی آروپ ہے کہ زمانت سے باہر آنے کے بعد دونوں گنڈوں نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچی کی ماں اور موسی پر حملہ کیا گھر والوں کا آروپ ہے کہ آروپ ہی ان پر کیس واپس لینے کا دباؤ بنا رہے تھے ان لوگوں نے دھمکی دی کہ آپ کیس واپس لینے جان سے مار دیں گے ان لوگوں نے کیس واپس نہیں لیا تو اس میں ان لوگوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی اب دیکھیں بھائی پرساسن کیا کرتا ہے ادھر مرتکہ کی بہن کا آروپ ہے کہ گنڈے ان کی سمپتی ہڑپنا چاہتے ہیں ہماری جمین جائجائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ادھر گھر والوں کے آروپوں سے ٹھیک اُلٹ کانپور پولیس نے اس واردات کی نئی کہانی پیش کر دی ہے ایس ایس پی انندیو تیواری کے مطابق یہ آفسی مارپیٹ کا معاملہ ہے اس معاملے میں تین آروپی گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ دو ابھی بھی فرار ہیں بہتحال اس واردات نے سماج وادی پارٹی کو یوگی سرکار پر حملے کا نیا ہتھیار دے دیا ہے ستہ سنبھالنے کے بعد یوگی نے یوپی کی محلاؤں کو سرکشا کا وچن دیا تھا لیکن کانپور کا سرچ کچھ اور بیان کر رہا ہے رنجا سنگ کانپور آجتا